ایک بات خاص طور پر میں سبج و دلانی کیا تھا دعا کے تلسلے میں اس کو ذہن کے اتر گئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک گر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے تباً تو یہی ہوتا ہے عموماً لیکن کانشیسلی باشعور طور پر ہر احمدی کے ذہن میں یہ بات حاضر دینے چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا اقراض کو میں بتاتا ہوں پہلے خوب اپنے رد کی حمد کرو اس کی محبت کے گیت گاؤ اور پھر مجھ پر ضرور بھیجو اس لیے کہ آپ خدا کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور یہی چیز ہے جو فطرتن بھی ہمیں نظر آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو خوشیار خصیر ہیں وہ ماہوں سے واضحہ ماہوں سے بھی بڑھ کر بچوں کو دعائیں دیتے ہیں جانتے ہیں کہ ایسی محبت ہے کہ یہ بچوں کے محبت کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے ہمیں کچھ ڈالنے کے لئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حارف بلہ سے خوب جانتے سے انگازوں کو تو آپ نے فرمایا کہ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو مجھ پر ضرور بھیجا کرو ساتھ پہلے حمد کرو اللہ کی وہ اول ہے پھر مجھ پر ضرور بھیجو پھر جو مانگو خدا قبول فرمایا تو اسی طریق کو استیار کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو جب یہ سمجھایا تو اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا اس نے دعائیں کی حمد کی اور پھر ضرور بھیجے تو وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تیرا تمتماع اٹھا خوشی سے اور دیکھ کر پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا بچے ٹھیک کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو تو آپ بھی دعاؤں میں یہ بات نہ بھولنا کہ حمد کے ساتھ کی بے اختیار دل پہ دروت کے چشم میں بھی پھوٹ کریں تاکہ ناممکن ہو جائے اللہ تعالی کی رحمت کے لئے ان دعاؤں پر عد کرنا